اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یار آج کا آج کی صبح ہی بہت زیادہ سردائی ہے وہ اس لئے ہوئی ہے کیونکہ یار جو ہماری اسیل کی فیمین تھی نا جو بیمار کی وہ آج مار گئی ہے میں جب صبح آیا تھا مرگیاں نکالنے کے لئے تو میں نے دیکھا تھا وہ بیمار تھی لیکن میں اس کو دانے پر اٹھارے چلا گیا تھا تو لیکن جب میں نے ابھی آگے دیکھا تو وہ مار گئی تھی یار اس کو بھی ٹھانڈ لاغی تھی اور وہ بیمار گیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جہاں آگے ان کو اندر ہم نے درد کھاتا پڑے میں فوس جگہ پہ تھا یہ دیکھیں میں نے کتنا اس کے لئے کیئر کی تھی یہ دیکھیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کافی زیادہ پیکھا طرف سے یہ کم رہا ہے اور اتر یہ تروازی کے پیچھے میں نے رکھا ہوا تھا اس کو ڈبے کے اندر کہ میں نے کہا یار اس کو ٹھانڈ لاغی تھی رات کو موسم ٹھنڈا تھا تو یہ مجھے جیسے سوچتے لگا تھا لیکن صحیح تھا مدد خان بھی رہا لیکن سوچتے لگا تھا مجھے تو میں نے یار اس کو ادھر رکھ دیا لیکن جب میں نے صبح آگے دیکھا وہ مار گیا تھا تو ابھی اس کو نکالتے ہیں اور کہیں دفناتے ہیں اور یار جو اسیل کی فیمیل ہے اس کا بھی کچھ کرتے ہیں یار آج بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا اور ہم بہت صورتہ ہوئے ہیں تو یہ ہمارے سیٹ اپ کے اندر ایک بہت افسوسنا خبر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں اس کو بہت افسوسنا خبر آئی ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا چوزا یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے پار بھی ہو گئے اس کے اور یہ دیکھیں ہمارا چوزا جو ہے نا یہ دیکھیں اکڑ گئے اندر یہ دیکھیں بالکل یار یار کتنے چھوڑے چھوڑے ہم نے لیے تھے ہمیں ان کو فیڈ بھی ڈالی تھی کافی بڑے بھی ہو گئے تھے اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سارے چوزے بات جائیں گے لیکن یار موسم کی اچانک تبدیلی سے ہمارا ایک چوزا ایکسپائر ہو گیا اب ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاپ ہمارے جو جانور رہا گیا ان کی فاظت فرمان ہے کیونکہ موسم سٹیبل نہیں ہو رہا کبھی سرد ہو جاتا ہے اور یہ باڈی چھوڑ چھوڑی جان ہے یہ نہیں پرداشت کر سکیں صرف یہ نہیں نقصان ہوا یہ ہوتا تو کوئی بس رہا نہیں تھا ہمارا اسیل کی فیمیل جو ہم اتنے شوک سے اتنی اچھی بریڈ کے اندر لے کے آئے تھے آج ہمیں اس کا بھی نقصان ہو گیا تو وہ ادھر پنجنے کے اندر ہیں حالانکہ میں نے اوپر سے کور بھی کیا تھا لیکن یار وہ پھر بھی اس کے داتھ ہو گیا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جانے یار یہ دیکھیں آج میں نے آپ کو کچھ اور بھی دکھانا تھا کہ ہم ہماری ہماری فوج کے اندر چھے سپائیوں کی اورہ مد ہو گی تھی لیکن یار میرا آج دلیل ہی کہا رہا یہ اتنی افسوس نہ خبر دیکھیں یہ دیکھیں ہماری فیمیل کیا سی یہ دیکھیں ہمارا جو پیار تھا اتنے پیار سے میں نے ایک جایا تھا یہ دیکھیں اکیلا رہ گیا فیمیل لیکھ آئیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی ہم بہت زیادہ ڈسار ہو گئے بہت زیادہ دکھی ہو گئے تو ابھی ہم تیران کے لیے تھوڑی دیر کے بعد لیکھ آئیں گے ابھی نہیں لیکھ آئیں گے ہم یار یہ دیکھیں ہماری کتنی پیاری فیمیل اگ سپائی رو گئی ایک وہ اگ سپائی رو گیا ایک یہ سپائی رو گیا یہ ہم پندرہ سوڑ میں کیلے کیا تھے ہم نے سیٹ اپ کے لیے کہ ہماری ایک اچھی بریڈ یار ہوگی لیکن یار اللہ کو منظور نہیں تھا چاہے اسی لیے لیکن ہم نے کیر تھی تو اب ہم کیا کریں لگے ہم نے کہیں مرا دل نیکار آگئے ہم نے پھینک گئے ہم چھوٹا سا سراہ کو بکال کے مٹی کے اندر تو ان کو دسنا دیں گے ادھر ہم جلتے ہیں یہ دیکھیں یار یہ دیکھیں یار یہ دیکھیں باگ کے انداز شکر ہے ہمارے سارے جان میں ٹھیک ہیں ہماری میری فوج سوائی و الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ہم نے اندر دیس سی میشری چوزے جو ہوتے ہیں وہ بھی لے کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہی آ رہا ہم یہ ہمارا دلی کارا کچھ اور دکھانے گا ہم پہلے ان کو دسنا آ درتے ہیں چلیں یہ ہماری جو بکرییاں انہوں نے ایک تانگ توڑ دیا اور یہ باہر 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 بلوکس چلیں چلتے ہیں چلیں چلتے ہیں کیونکہ پہلے ہم سے دھنک ایک ٹھڑا کھڑڑیں یہ ہمیں ایک نہ کھڑا کھڑے ہیں یہ ہمیں تک پڑھن دخت sectors ہمیں y dropping اس نے کھڑ کو sizes ادھر ہم ان کا کھڑا کھوڑنے لگے ہیں اب یار آپ ہمارے چوزے جانے لگے ہیں اور ان کے آخری دیدار دیباری آگئی ہے یہ دکھیں یار ہمارے چوزے یار میرا حوصلہ نہیں پاڑ رانا جیس طرح کو دفن کروں میں نے بڑے پیار سے رکھے ہوئے تھے تو آپ یہ چلے گئے ہیں تو آج ہم انہیں دفن کرنے لگے ہیں انہیں بہت بڑا دلکار گئے ہیں کہ دفن کر میں لگا چلو گئے لابس پہلے اب ہم نینے رکھ دیا ہے ہم مٹی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ بھول جائیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے دلے جلال تو دوستو اب ہم نے انہیں دفن کر دیا ہے اور میں بہت دیس ہارڈ ہوں میرا دل نہیں کارا لیکن یار جو جانور رہ گئے ہیں ان کی بھی تو گئر کرنے ہیں ان کو کچھ کھانے کے لیے دینے ہیں اب میں ان کو کھانے کے لیے کچھ تے دیتا ہوں تا کہ وہ کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ واق ہمارے جو جانور رہ گئے ہیں ان کو صحت دیں اور ان وہ ٹھیک ٹھا گئے ہیں تو اب ہم ان کو فیڈ کروا رہتے ہیں اپنی بکریوں کو تو میں ڈال چکا رہا ہے لیکن اپنے پرندوں کو ڈالنے والا رہ گئے اب ان کو پہلے ڈال لیتے ہیں تو چلنے چلتے ہیں پانی اور دانا کھلاتے ہیں اور پھر اپنا ویلاغ انڈ کریں تو دوستو ہماری جو اسیر مرگی ہیں وہ پیچے کے اوپر ہی چاڑ جاتی ہیں اور سارا دانا نیچے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ اس ٹینچن کے اندر مجھے یادی لیلاغار لے کے جانے کا تو اب میں ان کو دانا ڈال کے تو وہ پھر دانیو گار لے جاؤں گا تو اب میں ان کو دانا اوپر ہی پڑا ہو رہا ہے اوڈر سے اتار کے اور انہیں ڈال رہتا ہوں یہ بھی کافی زیادہ بکی ہیں یہ جو ہماری بکرین کے مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یار ان کو چارا بھی میں نے ڈالیا پھر بھی یہ برڈز کا آگے کھا جاتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے گی پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا سمجھ نہیں آ رہی تو دوستو ہم نے انہیں پڑے گئی لوگوں کو ڈال لیا ہماری میری فوج رہ گئی ہے اور اسیل کا جو چھوٹا ایک بچارا کیلہ رہا گیا اس کو ڈال لیا رہا گیا یہ ہماری وہ ڈائیمنڈ ڈالز اور پارٹس دیا گیا ان کو فیڈ دروا لیتے ہیں تو دوستو آپ ہماری میری فوج ہماری ڈائیمنڈ ڈالز رہ گئی ہے فیڈن کروانے ہماری تو آپ ہم ان کو دانا ڈالیں گے اور یہ دکھی کتنی بتاپ ہو رہی ہے بوری میری فوج ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں رہنی جو ہماری ڈائیمنڈ ڈالز ہیں نا یہ برٹن کے اندر سے ہی کھاتی ہیں ان کو نیچے ڈال لیں تو یہ پیری کھاتی ہیں تو ان کو ہماری ڈائیمنڈ ڈال جاتے ہیں یہ دیکھیں ساعت کھانا سے شروع ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ سائز کنگر چھوٹی ہوتی ہے دنگنی سی لیے وہ صرف ڈائمن ڈامس کی ہے اور باری شاپر بھی کھوڑ رہا ہم سے محبت ہے جو اور اب ہماری منی فوج ہی بھر یہ دیکھنی منی فوج اب ہم نے منی فوج کو پیڑا لیا ہے یا یہ دیکھیں اب یہ بھی میں نے کو دالکیا ہے مہر دیکھیں اب یہ بھی مہر دکیا ہوں اور یہ پھر wakes و v محمد یہ کسی میں ڈائنڈا ہے چا؟ جو ڈائنڈا یہ محمد ڈائنڈا ہے کونٹ ساہ دن ہے جو یا آپ جا دیکھوں پتاہ نہیں کیونسی مرخین ڈائیا ہے یہ دیکھیں اے آپ سائٹ بوجھے دیکھیں پتاہ نہیں کیونسی مرخین ڈائے کیا جھلے گیا کونسی مہر دنیا کیا براون براون ہماری گولڈن باپ نے آج انڈا دیا دیا یہ دیکھیں تیسرہ انڈا ہے چوتھانڈا ہے اس کا یہ تو گام کے طریقے نئے اٹمیسٹ آگیا ہے ہمارے دکھتا ہو جاتا ہمارے چوز ایک سپائر ہو آرہا ہوئے تھے ایک سپائر ہوئے تھے اور ہماری گورگی نے انڈا دیا دیا ہے تو اب ہم یہ انڈا سائٹ درہ دیں گے گار لے جائیں گے تو دوستو آج کے بلوک صرف یہی تک تھا اسی لئے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سہیار کیے گا اللہ حافظ اللہ نے بھی باہت